یہ ہے پاکستان کا نمبر ون پرچنج دویجن کو اپنی ایک سالہ کارکردگی ریپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی ہے وزیراعظم نے ہدایت کیا کہ وزارتوں اور دویجن پہلے سال کی پانچ بڑی کامجابیاں بتائیں وزیراعظم آفیس کے مطابق تمام وزارہ نو اگست تک اپنی وزارت کی پانچ کامجابیاں لکھ کر بھیجیں گے وزارہ کے مطابق وزیراعظم عمران خان اٹھارہ اگست کو قوم سے خطاب کریں گے وزیراعظم عمران خان کو حکومت کی ایک سالہ کارکردگی پر اٹھارہ اگست کو قوم کو اعتماد میں لیں گے گجروہ والا کے لیاری ارڈے کے قریب سے بھارتی شہری پانچم تیواری کو گرفتار کر کے اس کا اٹھاون روزہ ریمان حاصل کر لیا گیا ایف آئی اے کے ڈپٹی ڈائریکٹر کے مطابق پانچم تیواری دس سال پہلے غیر قانونی طور پر پاکستان میں داخل ہوا اور یہاں اس نے ملال کے نام سے پاکستانی شنافزی کا حاصل کر رکھا تھا کوہارٹ میں نامعلوم افراد کے جانب سے ہونے والی فائرنگ کے نتیجے میں پولس انسپیکٹر امان اللہ جانب حق ہو گئے پولس کے مطابق کوہارٹ کے علاقے باقی زو میں نامعلوم افراد کے جانب سے فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں مقامی تھانہ اور اکزئی سرکل کا انسپیکٹر امان اللہ جانب حق جبکہ ان کے دو بھائی زخمی ہو گئے فواد چودری کا عیدالعزہ کے چاند سے متعلق کہنا ہے کہ ہم نے دو ماہ قبل ہی عید کی تاریخ دے دی تھی وفاقی وزیر سائنس اور ٹکنالوجی چودری فواد حسین نے کہا ہے کہ پاکستان کو ایک مورجن اسلامی تشخص اپنانا چاہیے فواد چودری نے کہا کہ ہم نے تقریباً دو ماہ قبل ہی عید کی تاریخ حوام کو بتا دی تھی اسر حاضر کے تقاضی کو اپنا کر علم اور آزاہی کے راستوں پر چل کر ہی منزل پر پہنچا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کو فیصلہ کرنا چاہیے کہ مملکت پاکستان میں پسماندہ روحیوں کی گنجائش ہوئی ہے کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن سے پولیس نے سرچ آپریشن کے دوران نومل زمان کو گرفتار کر لیا جبکہ موچکو سے کاروائی کے دوران گاری سے لاکھوں روپے مالیت کے عالیٰ کوالیٹی کی منشاعت برامت کر لی خائرنگ سمیت دیگر واقعات میں دو افراد بھی زخمی ہو گئے پولیس نے کراچی کے علاقے زمان ٹاؤن میں جرائم پیشہ افراد کی افلاف پر سرچ آپریشن کیا اور آپریشن کے دوران علاقے کے داخلی خارجی راستے سیل کر دیئے گئے گھر گھر تلاشی لے گی مجتبہ افراد کی بائیومیٹرک تصدیق اور قوائف کی جان پرتال بھی کی گئی اور آپریشن کے دوران ایک مفرور ملزم سمیت نو ملزمان کو گرفتار گئی جبکہ آٹھ افراد کو حراست لے کر زمان ٹاؤن تھانے میں منتقل کر دیا گیا نیو یورک آئین بھی ماہرین فلکیات کی ایک بین الاقوامی دین نے ہمارے نظام شمسی سے باہر تین نئے سیاروں کا پدا چلایا ہے یہ تینوں سیارے ایک تیس نوری سال کے فاصلے پر واقع ستاروں کے جھرمٹ ہائیڈرا کے ایک ستارے جی جے تین سو ستاون کے گرد اپنے مدار میں گردش کرتے ہیں بتایا گیا ہے کہ ان نئے دریافت شدہ سیاروں میں سے ایک جس کا نام جی جے تین سو ستاون دی دیا گیا ہے ممکنہ طور پر قابل رہائش کی ہو سکتا ہے ماہرین کے مطابق اس سیارے پر اوسط درجہ حرارت کا فوری اندازہ منفی ترپن ڈکری سنٹی گریڈ لگایا گیا ہے لیکن وہاں کے فضاء کے بارے میں ابھی مزید تحصیل کی ضرورت ہے اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ویڈیوز موسیقی